اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں کلکم زال تم سب گمراہ تھے الا من حدیتو مگر جس کو میں ہدایت ہوں سارے گمراہ رہیں گے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فستہدونی اہدکم تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا یہ راستہ ہے ہدایت کا کتنی زیادہ ضرورت ہے ہدایت کی دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اہدنس زیروعت المستقیم کو رکھ دیا کہ میرا بندہ اگر آگے پیچھے نہیں بھی کر سکتا تو نماز میں یہ دعا کر لے وہ مہربان ہے نا کریم ہے اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا پھر اگلے الفاظ ہیں کلکم جائیون تم سب بھوکے تھے اللہ من اتامتوہو مکر جس کو میں کھلا دوں سارے ہی بھوکے ہیں بھوک 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 فَسْتَطَعِمُونِ تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا نہیں ہے نا کھانا میں تمہیں کھانا دوں گا لیکن یہ والی بات یاد رکھو سب بھوکے ہیں کسی کا اختیار نہیں ہے جس کو ملا رب سے ملا ہے تو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا بندہ کتنا عجیب ہے نا وہ کھانا وہ رزق کسی اور سے ہی مانگتا رہتا ہے پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندوں کلکم آرین تم سب ننگے ہو بے لباس ہو اللہ من کسوتوہو مگر جس کو میں پہنا دوں جسے میں پہنا دوں آپ نے یہ کیفیات امیجن کرنی ہے کسی کے پاس ہدایت نہیں سب گمراں سب بھوکے سب ننگے وہ ہدایت دیتا ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے یقین کی بات ہے نا جب یقین ہوگا تو آپ مانگیں گے جب بے یقینی ہوگی تو آپ اس کے پاس جائیں گے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میری احتیاج پوری ہو جائے فستقسونی اکسکم تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناوں گا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے چھہزار سات سو سینٹیس نمبر پر امیجن کریں کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کامل وجود دیا ہے لیکن انسان کو کسی بھی اعتبار سے کامل اختیار حاصل نہیں ہے کامل تو دور کی بات ہے نا اس کا ذاتی اختیار ہے ہی نہیں نہ ہدایت پہ نہ رزق پہ کھانے پہ نہ لباس پہ آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے جائیں اختیار نہیں ہے میرا میری روزی پر میرے لباس پر میری ہدایت پر وہ داتا ہے وہ داتا ہے آپ اسے دینے والا پہچان لیں گے نا اور اپنے آپ کو بے بس مان لیں گے تو آپ دعا کریں گے اس کے بغیر دعا نہیں ہوگی ہر اس چیز کے لیے دعا نکلے گی جس کے بارے میں آپ خود کو بے اختیار سمجھیں گے جہاں آپ خود کو بے اختیار سمجھیں گے دعا نہیں نکلے گی انسان کے بارے میں جان لیجئے انسان آجز ہے پوری طرح سے آجز ہے بے بس ہے